ہاں جی ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا یہ تھیوری ٹیسٹ کی بھوک ہے جو اب آپ فائل اوپن کروانے جاتی ہیں تو دیتے ہیں اس کے اوپر سارے سوال ہوتے ہیں جو یاد کرنے ہوتے ہیں پھر تھیوری ٹیسٹ میں سارے سوال کے جواب پوچھتے ہیں تو یہ وہ بھوک ہے اس کے اوپر سارے اس کے قانون ہیں جو بھی ہیں یہ جو ہے سکول کی بھوک ہے تھیوری ٹیسٹ کے لیے سوال جو ہوتے ہیں وہ یاد کر کے پھر ان میں سے جواب دیتے ہیں دہرے ہوتے ہیں تو یہ حکمران ہے شارجہ کے یہ یو اے ای کے تھے جو فوت ہو گئے ہیں تو یہاں کے یو اے ای کے تھے نا جو بڑے یہ شارجہ کے ہیں حکمران یہ شارجہ کے ہیں جیسے پاکستان میں وزیر اللہ ہوتا ہے ایسے ان کا حساب یہ ہے تو یہ ولی اہد ہیں یہ ان کے شیح ہوتے ہیں ان کے یہاں کوئی ووٹ بغیرہ نہیں ہوتے پاکستان انڈیا میں تو کوئی وزیراعظم آتا ہے کو جاتا ہے تو یہ بک کے اوپر سارا ان کا قانون ہے تقریباً جتنے بھی اس کے اوپر وہ مطلب ہوتے ہیں فائن بغیرہ ہوتے ہیں سگنل آپ جو ہے توڑ دیتے ہیں اس کے فائن یا پھر آپ لسنس کے بغیر کسی کو سکھاتے ہیں ڈرائیورنگ سکھاتے ہیں اس کے فائن یا پھر کچھ بھی جو بھی فائن یہ سب اس کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے جتنے بھی فائن ہیں تو اصل میں یہ سوال ہیں جو آپ اسے پوچھتے ہیں ٹھوری ٹیسٹ میں یہ اشارے جو ہیں یہ پوچھتے ہیں یہ جو اشارے ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ تقریباً پچیس سوال ہوتے ہیں آپ سے پچیس پچیس میں سے سترہ پاس کرنے ہوتے ہیں سترہ اگر ایک بھی میس ہو گئے نا مطلب آپ نے سولہ پاس کی ہیں تو پھر آپ نے دوبارہ فیس دینی ہے اگلے دن پھر آپ سے ٹیسٹ لیں گے تو یہ تقریباً جتنے بھی ہیں نا تقریباً کافی دو دو سو ڈائی سو جو ہے نا یہ بان جاتے ہیں اتنے مشکل نہیں ہیں اب اگر آپ تین چار دن اس کو دیکھتے ہیں مکمل ایک گھنٹہ لگاتے ہیں ڈیلی تو تین چار دن پانچ دن دیکھ لیں تو آپ کو یاد ہو جائیں گے ایک دن میں بھی یاد ہو جاتے ہیں اگر چار پانچ گھنٹے ہاں روم میں فری ہیں تو لائے کے بیٹھے رہیں یاد کر لیں تو یہ سارے جتنے بھی سوال ہوتے ہیں نا یہ اس کے اوپر سے یاتے ہیں یہاں سے یاتے ہیں یہ نہیں کہ کہیں سوال ڈال دیا تو ایسا نہیں ہے یہ بک میں سے ہی سوال آئیں گے آپ نے اس کا ریپلائب ہو تو تین آپشن آئیں گے تین آپشن میں سے آپ سے جو آپ کو اچھا لگے مطلب یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے وہ ماوس سے ٹیک لگا دینی ہے کمپیوٹر پہ لیتے ہیں نا یہ تو وہ ماوس ہوتا ہے آپ کے پاس آپ اس کو پھر اوکے کار دیتے ہیں جو بھی سوال آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ سوال ہے یہ روڈ ہیں کیسے رونڈا بورڈ سے سیدھا جانا ہے لیفٹ جانا ہے رائٹ جانا ہے یہاں فل رونڈا بورڈ لیفٹ آنے یہ سب جو ہے نا یہاں پہ بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ رونڈا بورڈ کے آپ نے رائٹ کیسے لینا ہے لیفٹ کیسے جانا ہے تو کون سا ٹریک آپ نے یوز کرنے سیدھے جانے کے لیے لیفٹ جانے کے لیے فل لیفٹ کے لیے رائٹ کے لیے یہ سوال ہے یہ دیکھیں جیسے یہ اندر والا ٹریک یوز کر کے آپ نے لیفٹ جانا ہے فل اگر تو یہاں پھر لیفٹ جانا ہے تو یہ سار اس کے اوپر ہے یہ دیکھیں یہ جیسے یہ ہے تو اس کے اوپر سے آپ کو سار یاد ہو جاتا ہے آپ یاد کر لیں تو اگر آپ اس کے اوپر چلیں گے اسی قانون کے اوپر جو انہوں نے بتایا ہوا ہے اگر آپ ایسے چلیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی روڈ میں بھی نہ آپ کا حدا نہاستہ آپ کا ایس کی نیٹ ہوگا نہ کچھ اگر آپ اسی قانون کے مطابق چلتے ہیں اگر آپ قانون تو رہیں گے حد اپنی مرضی سے چلائیں گے تو پھر وہ ہوتا ہے چانس ہوتے ہیں کوئی بندہ گیری جاتا ہے یہ وہ یہاں پھر کوئی فائن وغیرہ آ جاتے ہیں تو اگر کوئی بڑی گاڑی جو ہے بڑی جیسے بڑی گاڑی ٹریک وغیرہ یا پھر جو ہے ٹریک لے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوڈر گاڑیاں وہ اگر سگنل تروڑتی ہیں تو انہوں کو تقریبا تین ہزار تک فائن آتا ہے تین ہزار تک تو بڑی وغیرہ شاید یہ چار پانچ سوتا ہے کچھ ایری ایسے بھی ہوتے ہیں ہزار ہزار ہوتا ہے دو ہزار بھی ہوتا ہے تو ایسے ہی ہیں فائن ہے یہ بک کے اوپر لکھے ہو انڈ پہ سب آپ کو پتا چال جائے گا تو یہ تھیوری ٹیس کی بک ہے آپ کو ٹیسٹ جاب دینے ہوں گے سوال جو ایسی سے آتے ہیں یہ آپ ویڈیو میں بتانے تو نہیں ہوتے اتنے ویڈیو کو آپ کی کیا بتائیں گینٹ اگر آپ کو بندہ آرام سے دکھائے تو بک تو ایسے سابق ملتی ہے تو بک میں سے آپ یاد کر لیں اور دیکھ لیں جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا پھر بک ساتھ لے جائیں اگر وہاں ٹیسٹ میں بھی کچھ ٹائم ہے